جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی اینڈ دیسی علاج میں دوستو دوستو گیرو گیرو مٹی بھی کہتے ہیں گیرو بھی کہتے ہیں گیری بھی کہتے ہیں تو اچھی تو جو سمجھی جاتی ہے گیرو دیا کا سمجھا جاتا ہے تو یہ مٹی نمائے ہوتی ہے تو اس کو مصفہ کرنے کے لیے شد کرنے کے لیے میں آپ کو طریقہ کا بتا دیتا ہوں تو اس کو آپ جتنی بھی لائیں اس سے تین چار گناہ آپ اس میں پانی ڈالیں مطلب ایک پاؤ لائے ہیں یا ایک کلو لائے ہیں تو پانچ کلو کی قریب آپ پانی ڈالیں اگر پاؤ ہے تو آپ بھی دو تین کلو ڈالیں کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ابھی اس میں ڈالی ہے تو ابھی یہ آپ کو دکھانے کے لیے رکھی تو یہ بھی تو اس سے یہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کوئی دو نمبر بھی ہوتی ہے تو پھر بعد میں اس کا جو کلر وہ چینج ہو جاتا ہے جو مٹی ہو تو اس کو اس میں بے لکل مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جو اس میں سے فالتو مال ہوگا وہ نکل جائے گا تو بعد میں اس کو جب پانی اس کا پھن لیں گے تو پانی پھننے کے بعد یہ دیکھیں کتنا کچرا بغیرہ بھی ہوگا تو وہ نکل جائے گا جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو بعد میں اس کو جب یہ بیٹھ جائے پانی اس کا تو اس کو اوپر سے نتار دیں تو نیچے جو آپ کی ساہ مٹی ہوگی تو اس کو سکھا لے کسی بڑے برتن میں ڈال کے تو جب یہ سوک جائے تو پھر اس کو آپ کیا کریں کہ جتنا آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں کہ تھوڑا سا دسی گھی اتنا سا ڈال کے اس میں تو اس کو تھوڑا سا کسی چیز کو تھوڑا سا مس کیا جاتا ہے گھی لگا کے تو پھر اس کو تھوڑی سی گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو خوشکی ہے وہ دور ہو جائے تو اس کو یہ چھد کرنے کا بریان کرنے کا یہ طریقہ اس کو مسحفہ کرنے کا تو کوشش ہے میری کہ آپ کو جو جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں ان کو جو مسحفہ کرنے کا طریقہ کار ہے تو وہ بتایا جائے تاکہ دعائی کہ جو بھی چیز استعمال کی جائے تو اس کے خواہد جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں اور وہ اتنا نقصان میں نہیں کرتی اب یہ ڈریکٹ لائیں گے کوڑ کے اسی طرح استعمال کریں گے تو اس میں کئی کچھ ملا ہوتا ہے تو اس کو دو کھنٹے تین کھنٹے آپ رکھ دیں جب اچھی طرح یہ گل کے مکس ہو جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے بات میں اس طرح کر لیں تو پھر کسی بھی دعائی میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو زبردست رزلٹ دے گا تو یہ دوستو میری کوشش ہے کہ ہر چیز کا جو ہے نا جو چیز ہمارے استعمال میں آ رہی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں جی جزاکاللہ لکتیو